پی ٹی آئی کا سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان متحدہ اپوزیشن کا پریس کلپ کے سامنے اتجاج قائدین کے جوشیلے خطاب آمیر خان بولے کہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک سندھ حکومت متنازع قانون کو منصوب نہیں کرتی سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا سولہ دن بجاری سخت موسم میں بھی شرقہ کی تعداد کم نہ ہوئی حافظ نیم کہتے ہیں کہ سولہ جنوری کو شارعہ فیصل بلوک کیا جائے گا حکومت سندھ سے مذاکرہ تاہر ڈیڈ لوگ کا شکار بلدیاتی ایکٹر منصوب ہی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کراچی میں سیاسی پارہ ہائے قائدین کے مخالفین پر دن بھر سیاسی حملے سعید غنی کی وفاق سے سو تیلے پن کی شکایت علی زیدی کا جوابی حملہ کہا کہ سندھ حکومت بڑے کرپ شخص کی بڑی قدر کرتی ہے کوئر نوید نے پی پی کی سیاست کو تاثر زدہ قرار دے دیا مرتضی وحاب بولے کہ ایمک ایم سے باتوں کی سیاست کرتی ہے عمران خان پانچ بار وزیر خزانہ بدل سکتے ہیں لیکن آئی ایم ایف کے لگائے گئے وہ گورنسٹیٹ بینک کو نہیں بلدیاتی انتخابہ پر پیچھائے کو مزید دھول چٹائیں گے ایسے نقبال یہ کہتے ہیں کہ آج پیل وزراء پچھلی حکومتوں کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں لیگی رہنمانے سنگین گندم بہران کی بھی پیش گئے کرتی ہے سٹیٹ بینک کے احساسے وفا کے حکومت کی ملکیت رہیں گے مرکزی بینک سیاسی پیصلوں سے آزاد رہے گا ہمات ازر کا الزام تراشیاں کرنے والوں کو جواب کہا کہ معاشی بہران ایکسچینج ریٹ کے ہیر پھیر کی وجہ سے ہے غلام سرور خان کی اپوزیشن لڑکار کہا کہ حضو ایک سلاف کی جماعتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی نوازشری جانی میڈیکل ریپورٹ کے ذریعے باہر گئے واپسی کے لیے عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا ہے سالے نو پر کرونا کا پاکستان میں پلٹ کروار افتدائی چودہ روز میں ساڑھے چوبیس ہزار سزائے شہروں کے خون میں ترائیت کر گیا نئے ویرینٹ نے گراہشی میں گھر کر گیا متاثرہ مریضوں کی شراطین روز میں پین تیس پیسز سے تجاوز کر گئی حکومت سن کے فوری اقدامات شادی کا کھانا پیکش میں تقسیم کرنے کے ہدایت ماسک لازمی قرار دے دیا سکول سمیں دیگر تدریسی نظام بدستور بحال رہے گا اب ایک لیٹر پیٹرل ملے گا دیر سو روپے اوپر عبام کی جیبوں پر مزید پانچ روپے بوجھ کا امکان حکومت کا پیٹرل کی قیمت میں پھر اضافے کا فیصلہ اوگرہ کی پیٹرل مسئولات کی قیمت میں پانچ روپے بڑھانے کی سمری پیٹرولیوم ڈیویشن کرسال وزیراعظم کے منظوری کے بعد آج احلان کیا جائے گا